قلعہ گائیو قلعہ گائیو قلعہ گائیو اور یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سامر بیٹا بھی ہماری اورن چھیلنے میں مدد کر رہے ہیں ہاں ہمارے پیارے سبسکرائبر ہیں اور ان کی یہ ڈالا خراب ہو گیا ابھی شہر جا رہے بلوانے کے لیے ببارہ ببارہ ہو گیا پھر بند ہو گیا میں نے سمجھے سٹارٹ ہو گیا اور ماشاءاللہ کرکٹ میچ کیلنے کے بعد ابھی سامر بیٹا اس پانڈا کو سیکل پہ بٹھا گیا اپنے ساتھ گھمارا ہے پانڈا کو بھی گھمارا اور بود بھی گھمارا انجوائے کرو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج یہ فرسٹ ٹائم کھا رہا ہے بسم اللہ سامر بیٹا ادھر آجا بسم اللہ دوپیر کی نماز پڑھتے ہیں سب اللہ ابھی میں اور سامر بیٹا جا رہے ہیں پرندوں کو کھانا ڈالنے کے لیے ابھی بولو ابھی سامر بیٹا بول رہا ہے کہلہ نارنگیوں مطلب اورنج تو ابھی چلتے ہیں سامر بیٹے نے جو ریڈی والے کا آواز سنا ہے کہ بھائی ریڈی والے کا آواز سن کے سامر بیٹے دکھائے پاپا کہلے اور نارنگیوں آئے ہیں تو چل کے مجھے خرید کے دو ہے نا سامر بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا بکم اہل و سہیل و مشاہدین الکرام احساکم طیبین احساکم الخیر امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھک ٹھک ہوں گے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ ابھی میں اور سامر بیٹا باہر کے لے اورنگ خریدنے کے لیے جار دیکھتے ہیں کہ ریڈی والے بھائی ہاں سامر بیٹا ریڈی والے بھائی یہیں پہ کھڑا ہوا ہے اور سامر بیٹے نے ریڈی والے بھائی کی آواز سنی کہ پاپا ریڈی والے بھائی آیا ہوا ہے تو مجھے کے لے اور اورنگ چل کے خرید کے دیں تو ابھی جیسی ہی ہمارے پاس یہاں پہ سامنے آتا ہے بھائی تو بھائی سے کے لے اور اورنگ خریدنے کیا خریدنے کے لے کے لے اور اورنگ اور اورنگ اور اورنگ تو بھائی آتا یہاں پہ آہ ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا تو بھائی آتے ہیں یہ سامنے بھائی کھڑے ہوئے تو بھائی سے کے لے اور اورنگ لیتے ہیں اور یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے فینز یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ما شیعاللہ کیسے ہو آپ سب چیدر بھاگ رہے ہو تو ابھی بھائی آتے ہیں تو بھائی سے کھلے اور اورنج خریدے ہیں سرکر ایسے آجا چاہے سے اور یہاں سے جو ہم یہ خریدیں گے اورنج خریدیں گے کھلے نہیں ہے کیا بھائی جان نہیں بھائی کھلے نہیں ہے یہاں سے ہم اورنج خریدیں گے ابھی پچاس کیلئے ہمیں گاجر دیں کسی کے لیے خریدنی ہے سامر بیٹے کے لانی اما کے لیے اچھی اچھی ہو جیسے آپ ماشاء اللہ خود اچھے ہو ایسے ہی زبردست ہوں شکر نہیں آئے گا بھائی انشیاللہ تو یہ سامر بیٹے کے لانی اما کے لیے اور ہم اپنے لیے اورنج خریدیں گے پچاس کی بھائی جانا ہمارے پیارے سبسکرائبر ہیں اور ان کی ڈالہ خراب ہو گیا ڈالہ خریدنی ہے uwمارے خریدنی ہے ہم میں سے Alberto ادھا کلو کر دیں اورنج کیا اس نے فقیر نے نہیں بنا گئے تھے جاڑی آپ کو نہیں نہیں اس کو بنا رہا فقیر نے بنانا تھا ان کو بنا نہیں تھے اپنے ساتھ رہا فقیر نے بنا دے ہوں گے سٹارٹ باگا ہم نے خرید لیا ہے کنوں خرید لیا ہے ابھی واپس گھر جاتے ہیں اور جا کے اورنج کھاتے ہیں ہے نا سامر بیٹا ہاں کلہ کلہ کہلے تو نہیں ملے اورنج ملے تو اورنج کھاتے ہیں کہلے کسی اور سے دیکھنے کہلے ہیں کہلے خراب ماشاالل because کہلے کیا بیٹری ہے کہلے خراب کہلے خراب کہلے خراب ہاں okay jے cے کہلےے ہمارے دیلے گا ہوں گانی ہیں اورنجھ چھل ہوں گے اورنجھ چھیل کے کھانی ہوں ہمیں چھل کے دین یا ہماری مدد کروانی اورنجھ چھیل میں لے اس منراجانے اورنجھ کھانی نہیں کھانی ہے ما شاہ اللہ جو ما شاہ اللہ ابھی آپ کے سامنے یہ roar کہہ رہے ہیں اورنڈ چھیل لیں پھر دیکھنا یہ بولے گا نہیں میں نے نہیں کھانا اور یہ جس نے ماشاءاللہ سجا کے رکھ دی ہیں خود ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے یہ دیکھ رہے ماشاءاللہ اس مونみ راجہ نے سجا کے رکھ دی ہیں تو ابھی یہ چھیلتے اور انہوں کے کھاتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ماشاءاللہ سامر بیٹا بھی ہماری اورنڈ چھلنے میں مدد کر رہا ہے اس نے کھانی نہیں ہے میں ابھی بھی آپ لوگوں کے باہر ہیں اورنج جو ہے وہ چھل لی ہیں ابھی سامر بیٹا نمک لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ان کے اوپر تھوڑا سا نمک کی بارش کریں گے کیا بات ہے جی ماشاءاللہ سامر بیٹا کھلاو کھلاو پاپا کو کھلاو پاپا کو اورنج کھلاو بسم اللہ آپ نے کھانی ہے یہ لو کھا کھا میں نے آپ لوگ کیا کہا تھا کہ سامر بیٹا سامر بیٹا خود نہیں کھائے گا ہمیں کھلائے گا ابھی بال نوچنا شروع کر دی بال نوچ رہا ہے سامر بیٹا میرے میں نے آپ لوگ پہلے ہی کہا تھا کہ اس نے اورنج نہیں کھانے صرف چھلنے میں ہماری مدد کر رہا ہے ابھی ماشاءاللہ دپیر کے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے آلو انڈے اور ساتھ میں روٹی بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بات ہے رک جا بھائی رک جا بسم اللہ الرحمن الرحیم مزہ ہی آگیا آلو انڈے کھا کے ابھی کھانا وگرہ کھاتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ زہر کی نماز کا ٹائم ہوگا تو زہر کی نماز بھی پڑھیں گے اور پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے ہوتا ہے کیا اور یہ ملنہ راجہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ چڑ چڑا پن ہو گیا ہے ملنہ راجہ کو بتا نہیں کیوں سال بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بائی بائی دپیر کی نماز پڑھ لیا الحمدللہ ابھی میں اور سامر بیٹا جا رہے ہیں پرندوں کو کھانا ڈالنے کے لیے جو رات کو تھوڑے سے چاول بچ گئے تھے میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جو میں نے نہیں کھا تھوڑے سے چاول تو وہ بھی جا کے پرندوں کو ڈال دیتے ہیں کیا پتا پرندوں کی دعا کام آجائے انشاءاللہ تو ابھی میرے ساتھ یہ میرا ملنہ راجہ بھی جا رہا ہے ماشاءاللہ ہے نا سال بیٹا پرندوں کو کھانا ڈالنے جا رہا ہے ماشاءاللہ اور اس سے دروازہ نہیں کھل رہا کھولو کھولو دروازہ کھولو تو یہ ماشاءاللہ جی شاپر میں جو یہ چاول ہیں تو ابھی جا کے پرندوں کو ڈال دیتے ہیں ضائع کرنے سے بہتر ہے پرندے کھائیں گے اور انشاءاللہ دعا کریں گے انشاءاللہ جا رہے ہو سامر بیٹا باہر جا رہے ہو پرندوں کو کھانا ڈالنے کے لیے ماشاءاللہ ابھی میں اور سامر بیٹا باہر پانی کے تال آپ کے پاس آ چکے ہیں اور یہاں پہ جو پرندوں کو کھانا ڈالیں گے اور دیکھتے ہیں پرندے آتے ہیں ابھی کے نہیں کیونکہ دھپیر کا ٹائی میں ڈھائی بجرے تو ابھی دیکھتے ہیں اللہ کرے پرندے آج ہیں ہے نا سامر بیٹا یہاں پہ بسم اللہ پڑھ کر آجا 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 تو یہاں پہ پرندوں کو کھانا ڈالتے ہیں بسم اللہ دھیان سے دھیان سے آجا آجا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ یہاں پہ پرندے آئیں گے کھائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک اس کا عجر دے گا انشاءاللہ پرندوں کے لیے کھانا ڈال دیا ہے ابھی ہم چلتے ہیں واپس کیونکہ ہمیں پرندے دیکھیں گے تو کھانا کھانے نہیں آئیں گے تو یہ دیکھ لیں اور اس کو کل یہاں پھر پرسو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ پرندوں نے کھا لیا ہے پرندوں نے کھانا کھا لیا ہوگا تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا یہ جگہ پکی کر دیں گے پرندوں کے لیے اور پرندوں کو یہی پہ ڈالتے رہیں گے انشاءاللہ تو ابھی چلتے ہیں باقی بائی صاحب نزلے نے میری ایسی حالت خراب کی ہوئی ہے نا سر میں بھی بہت زیادہ ترد ہو رہا ہے اور نزلہ تو رکی نہیں رہا دیکھتے ہو سکتا ہے شام تک اگر کم نہیں ہوا تو پھر دوائی لینے جانا پڑے گا جلدی جو نا میں دوائی لیتا نہیں ہوں تو ابھی چلتے ہیں گھر اور دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے سامر بیٹا بول رہا ہے کہ سامر بیٹے نے شہد کھانی ہے نا سامر بیٹا ہاں تو ابھی گھر چلتے ہیں سامر بیٹا بول رہا ہے کہ سامر بیٹے نے کیا کھانا ہے آپ نے مکھی ہے شہد کھانی ہے سندھی نے شہد کو یہ نا مکھی کہتے ہیں تو سامر بیٹے نے مکھی کھانی ہے ابھی کھلاتے ہیں راجہ بیٹے کو شہد ابھی بسم اللہ پڑھ کر سامر بیٹے کو کھلاتے ہیں کے لئے ہیں سامر بیٹے نے پہلے بھی ما شاء اللہ کھائی ہوئی ہے سے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج یہ ہے بلوگ میں پس ٹائم کھا رہا ہے بسم اللہ سامر بیٹے 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 کو شہد کھلاتے اور دیکھتے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے سامر بیٹے کو شہد کھلانے کے بعد ابھی ہو رہا ہے ٹائم ویڈیٹ کروں گا کافی سارے لوگ پڑے ہوگے ابھی تک تو آپ لوگ نے دیکھ لیا ہوں گے تو ابھیểmی ولوگ ایڈٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ منا راجہ بھی آگیا ہو سکتا ہے ولوگ ایڈٹ کرتے کرتے جو ہے آنکھ لگ جائے اور سو جائیں کیونکہ طبیعت صحیح نہیں ہے تو اس کی وجهاز سے بھی نیند آ رہی ہے دیکھتے ہیں تھوڑے دیر ولوگ ایڈٹ کرتے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ سو جائیں لروگ ایڈٹ کرتا رہا سامر بیٹا سو گیا تھا اور ابھی سامر بیٹا نین سے اٹھا ہے دو دو میں آپ کے ساتھ کھیلتا ہوں دو دو میں آپ کے ساتھ کھیلتا ہوں کھیلتا ہوں اچھا بند کر دوں بند کر دوں چلے بعد میں بات کرتا ہوں سامر بیٹا سو گیا تھا میں ویلوگ ایڈٹ کرتا رہا ہوں ابھی سامر بیٹا خیر سے نیند سے اٹھ گیا الحمدللہ اور ابھی میں سامر بیٹے کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہوں دو دو بول 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 دو یہfter کی ہوئی ہےilles یہ میں انداروں اور یہ سامر بیٹ یا بہتہ لارڈ بگی اور ماشاءاللہ بھاگتا سنا آریا ہے اور یہ ہے جگن Vamp یہ سامر بیٹی ، یہ زیارہ company مار رہا ہوں ہے اب آپ بیٹنگ گروہا ہے ، اب یہ آپ کی ہوئی ؟ ابھی سامر بیٹی کی باری ہے گرہا ہے میں یہ بہتہ لگے ہے ، جہاںemploy شیوا ہے یہ ہے یہ ہے ہاں اور ماشاءاللہ کرکٹ میچ کیلنے کے بعد ابھی سامر بیٹھا اس پانڈا کو سیکل پر بٹھا کے اپنے ساتھ گھما گھما پانڈا کو بھی گھما اور بود بھی گھومو ساہیے لڑنا مت پانڈا کے ساتھ لڑنا مت پانڈا کے ساتھ لڑنا مت پانڈا کے ساتھ اچھے بچوں کی طرح کھیلنا دیان سو دیان سو اچھے کے ساتھ نو strongest ٹھے ٹھے بائی 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 ب جو بہت زیادہ حالت خراب کر دی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب لچائے وگر آپ پیتے ہیں تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں کھانے کے بعد میڈیسن ہوگی رہا لے کے آرام سے انشاءاللہ سو جائیں گے میڈیسن میں سٹور سے لکھے آئے ہوں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں یہی پہ دوائی لینے میں نہیں گیا کھانے کا ویلوگ نہیں بنا سکا طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی اور ابھی سونے کا ٹائم ہوئے تو سونے سے پہلے پیناڈول اور نزلے کے لئے ایرینیک یہ کھا کر اللہ پاک سے دعا مانگتے کہ اللہ پاک تو صحت دے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ لوگ میں اور امید کرتا ہوں یہ والا بلوگ آپ لوگ ضرور ضرور پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اللہ پاک آپ لوگ خوش رکھیں سلامت رکھیں دعاو میں یاد فی امان اللہ اللہ حافظ بائی 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 آپ کے نہیں 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 کل والے بلوگ میں انشاءاللہ جو کل بنائیں گے اس والے بلوگ میں اس نے میرے بان نوچ نہیں تھے حالانکہ میرے سر میں دردیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہیں بیٹا